اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے اردو اسکول اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکیں دوستو کئی سال پہلے میں نے ایک تاریخ مضمون کا سبق جنپد اور مہا جنپد ویڈیو بنایا تھا جس پر میں نے کمنٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کس مضمون پر اور کون سے سبق کو بناوں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے الحمدللہ اس پر بے شمار کمنٹ آئے اب دھیرے دھیرے میں ایک ایک کر کے ہر کمنٹ کے اوپر کئی ویڈیوز بنانے والا ہوں اور اگر آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ میں فلا مضمون پر فلا سبق بناوں یا ان کے سوال جواب بناوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کمنٹ کو دیکھئے یہ کمنٹ کیا تھا ان کا نام ہے یوٹیوب لور انہوں نے کہا تھا کہ جنپد اور مہا جنپد اس سبق کے سوال جواب کا ویڈیو بنائیے تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر ایک نیا ویڈیو جس میں جنپد اور مہا جنپد کے سوال جواب آپ کو مل جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جماعت ششم مضمون تاریخ سبق نمبر چھے جنپد اور مہا جنپد سوال جواب سوال نمبر ایک ایک جملے میں جواب لکھئے زیلی سوال نمبر ایک جنپد سے کیا مراد ہے جواب چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جنپد کہتے ہیں سوال نمبر دو مہا جنپد سے کیا مراد ہے جواب بڑی اور طاقتور ریاستوں کو مہا جنپد کہتے ہیں سوال نمبر تین بودھ مذہب کی پہلی کانفرنس کہاں منقض ہوئی تھی بودھ مذہب کی پہلی کانفرنس راج گرہ کے مقام پر منقض ہوئی تھی سوال نمبر چار اوزان کی پیمائش کا میعاری طریقہ کس نے رائج کیا جواب اوزان کی پیمائش کا میعاری طریقہ نند راجاؤں نے رائج کیا سوال نمبر دو بتائیے تو بھلا زیلی سوال نمبر ایک موجودہ مہاراشت کا کچھ حصہ اس دور کی کس جنپد سے گھرا ہوا تھا جواب موجودہ مہاراشت کا کچھ حصہ اس دور کی اشمک نامی جنپد سے گھرا ہوا تھا سوال نمبر دو جنپد کے معمیر افراد کی کون سی پریشت ہوا کرتی تھی جواب جنپد کے معمیر افراد کی گن پریشت ہوا کرتی تھی سوال نمبر تین جس جلسہ گاہ میں بہیس و مباحثہ ہوا کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا جواب جس جلسہ گاہ میں بہیس و مباحثہ ہوا کرتا تھا اسے سنتھا گار کہا جاتا تھا سوال نمبر چار جواب گوتم بودھ کا تعلق کس جمہوری ریاست سے تھا جواب گوتم بودھ کا تعلق شاکیا جمہوری ریاست سے تھا سوال نمبر پانچ ریاست مگد میں فوج کی چار قسمیں کون سی تھی جواب ریاست مگد میں پیادہ گھڑ سوار رت سوار اور ہاتھی سوار فوج کی یہ چار قسمیں تھی سوال نمبر تین جوڑیاں لگائیے ستون علف سنگتی جس کا جواب ہے پریشت نمبر دو دھنا نند جس کا جواب ہے نند راجہ نمبر تین پاٹلی گرام جواب ہے اجاد شترو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں اور اگر آپ کو بھی کمنٹ میں کچھ کہنا ہے کہ آپ کو کس مضمون کا کون سے سبق کا سوال جواب چاہیے یا سبق چاہیے تو کمنٹ کیجئے السلام علیکم ملتے ہیں موسیقی